موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو تین طرح کے لوگوں سے آپ کا سامنا تھا جس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ماحول کو کیسے بہترین بنانا شروع کیا اور آپ نے ایک عمدہ اور بہترین سماج کس طریقے سے مدینہ کو بنایا آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں ایک سماج کو بہترین اور خوبصورت بنانے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے مسجد اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا کے علاقے میں پہنچے آپ نے سب سے پہلا کام کیا مسجد کی بنیاد رکھی مسجد قبا کی تعمیر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے آپ نے حالات دیکھا تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا وہ یہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنوائی اور یہی وہ مسجد ہے جسے ہم مسجد نبیوی کہتے ہیں جس کی بڑی فضیلت ہے اس مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھ لینے سے گویا کی ایک ہزار وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئے مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی اور مسجد بنانے کا فیصلہ کیا اور جگہ کا انتخاب آپ نے کیا لوکیشن کیا ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جب آپ مدینہ آئے تھے آپ کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی اسی جگہ کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے کیا کہ مسجد یہیں بنائی جائے گی لیکن وہ جگہ کس کی ہے پتا چلا دو یتیم بچوں کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں تھا آپ رحمت اللی العالمین تھے ایسا نہیں تھا کہ ان دونوں بچوں پر ظلم کر کے آپ نے جبرن ان سے زمین لے لی بلکہ نہیں ان کو قیمت دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے وہ زمین خریدی اور وہ زمین ان دو یتیم بچوں سے لے لی گئی قیمت ادا کر کے اور پھر مسجد کو بنانے کا کام شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیری کام میں بنفس نفیس خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ لے کر کے آتے تھے پتر لے کر کے آتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے اے اللہ انصار کو معاف کر دے مہاجرین کو معاف کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرتا دیکھ کر صحابہ کے اندر جوش آتا تھا صحابہ کہتے تھے اگر ہم بیٹھ گئے نبی کام کر رہے ہوں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ شرمندگی کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہونے کے باوجود پہلی صف میں ہیں آگے بڑھ کر کے سماج کے کام میں مسجد کی تعمیری کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بٹایا صحابہ بھی آپ کے ساتھ پورے جوش و خروش کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں مسجد کی تعمیر کیسے ہوئی مشرقین کی کچھ قبریں تھی ان کو اکھال کر کے پھیک دیا گیا وہ قبریں ہٹا دی گئی اور مسجد کی جب تعمیر ہوئی تو دیواروں کو کچھی ایٹ اور گارے سے بنایا گیا جو دیوارے تھی ان کو کچھی ایٹ اور گارے سے مکس کر کے بنایا گیا اور جو چھت کا جس سے کام لیا گیا اس پر خجور کی شاخیں ڈال دی گئی خجور کی لکڑیاں ڈال دی گئی اور ان میں خجور کے پتے ڈال دیے گئے تاکہ چھت کا کام لیا جا سکے اور خجور کا جو تنہ ہوتا ہے جڑ سے لے کر کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے خجور کے تنوں سے کھمبے کا کام لیا گیا اور اس کو پلر بنا دیا گیا زمین پر زمین یعنی فرش کیسے بنی تو زمین پر ریت ڈال دی گئی اور اس ریت پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور چھوٹے چھوٹے پتھر بچھا دیے گئے اور سائیڈ سائیڈ سے تین دروازے بنائے گئے قبلے کے سامنے کو چھوڑ کر یعنی قبلے والے حصے کو چھوڑ کر تین دروازے تین الگ الگ سمتوں میں بنائے گئے اور مسجد کے بازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے چند مکانات بھی بنائے گئے یہی وہ مکانات ہیں جو ازواج متحرات کے خجرے کے طور پر استعمال میں آئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کے ساتھ قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے یہ خجرے یہ کمرے اور یہ مکانات بنوائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مسجد بن گئی یہ مکان بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اب جب مکان بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر شفٹ ہو گئے جو آپ کے لیے مکان خاص بنایا گیا تھا یہ مسجد صرف مسجد نہیں تھی بلکہ یہ مسجد صرف نماز کے لیے بھی نہیں تھی بلکہ یہ مسجد ایک انیورسٹی تھی جہاں سے صحابہ اکرام کو مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درس ملتا تھا لیسن ملتا تھا سبق ملتا تھا پیغامات ملتے تھے تعلیمات ملتی تھی جہاں سے محبت کا پیغام لٹایا جاتا تھا کہ جو اب تک لڑ رہے تھے وہ ایک ہو گئے شیر و شکر ہو گئے محبتیں لٹانے والے ہو گئے یہ ایک مرکز تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی گئی یہ مسجد یہ مسجد ایک مرکز کا کام دے رہی تھی جہاں سے مختلف طرح کے کام ہوا کرتے تھے یہ مسجد ایک پارلیمنٹ بھی تھی کہ جہاں سے لوگوں سے مشورے لیے جاتے تھے جہاں سے بہت اہم اہم فیصلے ہوتے تھے مجلس شورا مجلس انتظامیہ وغیرہ کا کام یہی سے لیا جاتا تھا اور یہ مسجد باز فقیر محتاج صحابہ کا مسکن بھی تھی کہ وہ صحابہ یہاں ٹھہرتے تھے سوتے تھے آرام کرتے تھے اور یہیں ان کا گزر بسر ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاس مال نہیں تھا یہ مسجد کی اہمیت تھی کہ وہ مسجد صرف مسجد نہیں تھی بلکہ وہ گھر بھی تھی وہ مسجد صرف مسجد نہیں تھی بلکہ وہ پارلیمنٹ وہ جو ہے انیورسٹی وہ محبت پھیلانے کا مرکز اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تھا جہاں پر لوگ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درس لیتے تھے اور اس کے بعد اس مسجد کی تعمیر کے بعد دوسرا کام مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ